ہیلو ایوریون پریویس ویڈیو میں ہم نے ایچ آر مینجمنٹ کی ایمپورٹنس پہ بات کی ایچ آر مینجمنٹ کے ایڈوانٹیجز پہ بات کی کہ ایچ آر مینجمنٹ جو ہے وہ کسی بھی آرگنیزیشن کے لیے اس کا ایفیکٹیو ہونا کیوں ضروری ہے بکاز اگر آپ کی ایچ آر مینجمنٹ ایفیکٹیو ہوگی تو الٹیمنٹلی اس سے آرگنیزیشن کی ایفیکٹیو نیس بڑھتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایچ آر مینجمنٹ کے ایفیکٹیو ہونے میں اس کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کون سے ایسے چیلنجز ہیں جن کی وجہ سے ایچ آر مینجمنٹ جو ہے وہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے کسی بھی آرگنیزیشن کے اندر بکاز یہ ہیومر ریسورسز کو ڈیل کرتی ہے اور اس کی وجہ سے ایچ آر مینجمنٹ کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور چیلنجز کس طرح کی ہو سکتے ہیں کچھ چیلنجز جو ہوتے ہیں وہ آرگنیزیشن کے انٹرنل ہوتے ہیں کچھ ایکسٹرنل ٹو آرگنیزیشن ہوتے ہیں کچھ ایمپلائیز کے ریلیمنٹ ہوتے ہیں تو اسی لئے جو چیلنجز جن کا ایچ آر مینجمنٹ کو سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو تین براڈ کیٹیگریز کے اندر ڈیوائیڈ کرتے ہیں پہلے کو کہتے ہیں انوارمنٹل چیلنجز یہ آرگنیزیشن کے ایکسٹرنل ہوتے ہیں دوسری کو کہتے ہیں آرگنیزیشنل چیلنجز یہ کسی بھی آرگنیزیشن کے انٹرنل ہوتے ہیں اور انڈیویجیل چیلنجز یہ وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی انڈیویجیل ایمپلائیز کو مینج کرتے ہوئے ایچ آر مینجمنٹ کو فیس کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو انوارمنٹل چیلنجز یا ایکسٹرنل چیلنجز یہ کون سے ہوتے ہیں ایکسٹرنل چیلنجز جو ہوتے ہیں یہ وہ چیلنجز ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی آرگنیزیشن کی باؤنڈری سے باہر ہوتے ہیں یہ ایکسٹرنل ٹودہ آرگنیزیشن ہوتے ہیں اور عام طور پر ان چیلنجز کے اوپر آرگنیزیشن کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا ہے بیکاز یہ ایکسٹرنل ہوتے ہیں اور یہ ایکسٹرنلی جو ہے وہ ڈیویلپ ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کا افیکٹ آتا ہے اورگنیزیشن کے اوپر ایکسٹرنل انوارمنٹل ایکسٹرنل چیلنجز یا انوارمنٹل چیلنجز جو ہیں یہ کون کون سے ہو سکتے ہیں جن کا سامنا ایچ آر مینجمنٹ کو کرنا پڑتا ہے اس میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں جیسے آج کل جو ہے کوویڈ نائنٹین ہے کرونا وائرس کی وجہ سے کیا ہوا کہ بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں وہ کلیپس کر گئی جو بہت سارے بزنس جو ہیں وہ کلیپس کر گئے اس وجہ سے کیا ہوا کہ جو آرگنیزیشن سینہ ان کے آپریشنز بند ہو گئے وہ جو ایمپلائیز تھے ان کو گھر بیٹھنا پڑا یا ان کو آن لائن جابز کرنا پڑی ٹھیک ہے بہت ساری جو ہے وہ آرگنیزیشن سے انہوں نے اپنی جو ایمپلائیز سے ان کو ڈیسمس کر دیا وہ کیا وجہ بنی کیونکہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے آرگنیزیشن کے جو بزنس تھے ان کے اوپر بری طرح اثر پڑا جیسے ائرلائن انڈسٹری ہے دنیا میں ٹریول رسٹکشن کی وجہ سے ائرلائن انڈسٹری جو ہے وہ کلیپس کر گئی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری تھی وہ کلیپس کر گئی ٹوریزم انڈسٹری تھی مینیفیکچرنگ تھی بکاز لاکڈاؤن کی وجہ سے لوگ گھروں میں بند ہو گئے جس کی وجہ سے آرگنیزیشن کی جو پرڈکٹیوٹی تھی جو مینیفیکچرنگ تھی وہ سٹاپ ہو گئی جو لجسٹکس تھی وہ بند ہو گئی بکاز ساری کی ساری ٹرانسپورٹ جو ہے وہ لاکڈاؤن کی وجہ سے بند ہو گئی تو یہ ایک ایگزیمپل تھی کہ یہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں یہ پینڈیمک آئی پینڈیمک کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپ جو آرگنیزیشن تھی ان کے اوپر ایفیکٹ آئے ٹھیک ہے اب یہ جو پینڈیمک کہنا ہے یہ ایکسٹرنل تھی یہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں اسی طرح سلاب آ جاتے ہیں توفان آ جاتے ہیں تو وہ بھی ایکسٹرنل ہے جس کی وجہ سے جو آرگنیزیشن ہوتی ہیں ان کے اوپر ان کا ایمپیکٹ آتا ہے تو ایکسٹرنل کے اندر وہ چیز یا انوارمنٹل چیلنجز کے اندر وہ چیلنجز شامل ہیں جن کے اوپر آرگنیزیشن کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے کون سے ہو سکتا ہے ریگولیٹری کمپلائنس کہ آپ کو ایچ آر مینجمنٹ کرتے ہوئے ریگولیٹری کی کمپلائنس بہت ضروری ہے بکاس جو لیبر لاز ہیں جو ہیومن لاز ہیں جو ریکروٹمنٹ کی پالیسیز ہیں کسی بھی کنٹری کی کسی بھی سٹیٹ کی تو آرگنیزیشن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کو فل فل کریں پھر اس میں ریگولیٹری ہوتی ہیں جو آپ کی ورک پیس انوارمنٹ ہے وہ کیسی ہونی چاہیے جو انوارمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز ہوتی ہیں جو انٹرنیشنل یا لوکل ریگولیشنز ہیں ان کو فالو کرنا ہے ٹھیک ہے ایمپلائیز کی ریکروٹمنٹ سے لے کر ان کی ہیراسمنٹ کے جو میٹرز ہیں ان کی موٹیویشن کی میٹرز ہیں یا ان کو جوب سے ٹرمینیشن یا جوب سے ڈیس میسل یا ان کی جو پوسٹ جوب یا ان کی جو ریٹائرمنٹ کے میٹرز ہیں ٹھیک ہے اس میں جو بھی ریگولیشنز ہیں کسی بھی کنٹری کی کسی بھی سٹیٹ کی ان کو فالو کرنا بھی HR management کیلئے ایک challenge ہوتا ہے اس کو کہتا ہے regulatory compliance اس طرح technology ہے جیسے جیسے technology change ہو رہی ہے نا technology evolve ہو رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دنیا کے اندر technology change ہو رہی ہے اس technology کی implementation اس technology کی adoption ان کو adopt کرنا یا ان کی implementation کرنا یہ بھی HR management کیلئے ایک challenge ہوتا ہے وہ کیسے challenge ہوتا ہے جب آپ latest technology کو لے کے آتے ہیں تو اس کے according employees کو hire کرنا یا ان کو training دینا ان کو system کے ساتھ familiar کرنا یہ کام ہوتا ہے HR management کا اس کے علاوہ پھر ہے change management change management جو ہے یہ کیسے ہے کہ جو real life organization جو scenarios ہوتے ہیں اس میں changes وقت کے ساتھ آ رہی ہوتے ہیں جیسے آپ کی IT industry ہے وہ change ہو رہی ہے electronics industry ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ change ہو رہی ہے اسی طرح automation industry ہے وہ تیزی کے ساتھ change ہو رہی ہے اس طرح overall جو worldwide situation ہے وہ بہت تیزی سے change ہو رہی ہے because کسی product کی کسی country کے اندر ایک certain situation کے اندر demand بڑھ جاتی ہے کسی کے اندر کم ہو جاتی ہے یا جو آپ کی employees ہیں جس طرح کی آپ کو employees چاہیے جس skill کی آپ کو ضرورت ہے وہ employees کم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ employees آپ کو دور سے لانا پڑتے ہیں تو اس کے لئے بھی HR management کے لئے ایک بڑا challenge ہے کہ ایسے employees کی recruitment کرنا پھر ان کو لے کے آنا پھر ان کو salary package دینا ٹھیک ہے یہ HR management کے لئے ایک بہت challenge کا باعث ہوتا ہے اس کے علاوہ change management کے اندر ایک اور چیز آگئی نا جیسے آج کل pandemic ہے کرونا وائرس کی covid-19 کی وجہ سے کیا ہوا کہ بہت سارے لوگوں organization نے اپنے کام جو ہے وہ online کر دی اب یہ change آگیا پہلے وہ business operations جو تھے نا وہ manually ہو رہے تھے اب وہ online ہو رہے لوگ گھروں میں بیٹھے کام کر رہے تو ان changes کو adopt کرنا ان changes کو implement کرنا because پہلے آپ جو ہے وہ جو employees تھے وہ offices میں آتے تھے اب وہ گھر بیٹھے کام کر رہے ہیں اب وہ virtually کام کر رہے ہیں تو اس کو کہتا ہے یہ change management ہے کہ اب آپ نے employees کو کیسے manage کرنا ہے اب یہ external factors ہیں یا environmental challenges میں آتے ہیں اسی طرح market conditions یا economic conditions ہیں کسی بھی country کے اندر جب inflation آتی ہے تو لازمی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی جو خریدنے کی صلاحیت ہوتی ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے اسی طرح آ کر market جو ہے وہ تیزے سے ڈائی ورس ہو رہی ہے کسی ایک product کی ایک وقت میں تو بہت demand تھی اس کے بعد جو ہے وہ اس کی demand بالکل ختم ہوگی یا بہت کم ہوگی تو economic conditions جب change ہوتی ہے نا تو اس کی according جو organizations کے اندر بھی change جاتی ہیں because organizations جو ہے نا وہ environment کو دے کے operate کرتی ہیں وہ society کو یا اپنے customers کو دے کے operate کرتی ہیں کہ customers کی جس طرح کی demand ہے اسی طرح کی products وہ بناتی ہیں اور جس طرح کی customers کی demand کے لیے ان کو products بنانی ہیں تو اس کے relevant جو ان کو talent چاہیے جو skills چاہیے جو employees چاہیے یا حیمر resources کو کیسے manage کرنے یہ حیمر management کا ایک بڑا challenge ہوتا ہے اس کے علاوہ ہے relationship management حیمر management کے اندر آپ نا organization کے جو outside لوگ ہوتے ہیں نا آپ ان کو بھی manage کرتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ relationship بناتے ہیں کیسے ہوتے ہیں کہ organization کے external کون کونسی چیزیں ہوتی ہیں وہ suppliers ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں vendors ہو سکتے ہیں consultants ہو سکتے ہیں regulators ہو سکتے ہیں میڈیا کے لوگ ہو سکتے ہیں regulators ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ سارے external stakeholders ہیں جن کے ساتھ relations بنانا یہ بھی HR management کے لیے ایک بڑا challenge ہوتا ہے جو نیکس challenge ہے نا environmental challenge وہ ہے non availability of required skills or talent اب جو ہے وہ organization کسی ایسی جگہ پہ operate کر رہی ہے جس کے اندر جس کے اردگرد جو ہے نا وہ زیادہ پڑے لکھے لوگ نہیں ہیں زیادہ skilled employees نہیں ہیں ایسے صورت میں کیا ہوگا کہ HR management کے لیے ایک challenge ہے کہ وہ دور سے skilled employees skilled worker کو experienced go talented go educated manpower کو وہاں سے hire کر کے لے کے آئے ٹھیک ہے تو یہ بھی environmental factors ہیں کہ آپ کی جو environment ہیسی ہے آپ کی industry اس جگہ operate کر رہی ہے جہاں پہ relevant talent موجود نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایسے صورت میں کیا ہوگا کہ آپ کو یا تو اپنا کام کو outsource کرنا پڑے گا یا آپ کو باہر سے جو ہے وہ skilled اور talented employees کو hire کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ globalization ہے globalization کا کیا مطلب ہے کہ اگر organization جو ہے وہ اپنے business کو expand کرتی ہے worldwide ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ اگر organization ایک country سے دوسری country کے اندر اپنی product کو launch کرتی ہے یا اپنے operations کو expand کرتی ہے تو ایسی صورت میں ان کو کن challenges کا سامنا کرنا پڑتا ہے بکات جب آپ دوسرے country میں جاتے ہیں تو اس کی اپنی regulations ہوتی ہیں اس کی اپنے laws ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں کا اپنا culture ہے وہاں کی اپنی norms ہیں ان کی اپنی ضروریات ہیں ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں جو HR management کی ایک بڑا challenge ہوتا ہے کہ جو دوسرے countries ہیں ان کی regulatory compliance کرنا ان کی requirements کو fulfill کرنا جس طرح کی ان کی ضروریات ہیں جس طرح ان کا culture ہے اس کو understand کرتا ہوئے اپنی product کی penetration کرنا اپنی product کو develop کرنا یا اپنی organization کے business کو run کرنا اب جو دوسری طرح کے challenges جن کو organization HR management کو سامنا کرنا پڑتا ہے نا وہ organization کے internal ہوتے ہیں وہ کسی بھی organization کے internal ہوتے ہیں اس لئے ان کو کہتے organizational challenges یہ internal to organizational ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر کون کون سے ہوتے ہیں سب سے پہلے organization کی restructuring ہے restructuring کی آپ کو کب ضرورت پڑتی ہے جب organization اپنے operations کو expand کرتی ہے یا revolution لے کے آتی ہے بکاس جب جو organization ہے وہ profit gain نہیں کر پا رہی وہ اپنے strategic objectives کو achieve نہیں کر پا رہی تو ایسے صورت میں organization کو restructuring کی ضرورت پڑتی ہے employees کی وہ transfer اور posting کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے تو یہ internal challenges ہوتی ہے اس میں HR management کا اچھا خاصا کام ہوتا ہے کہ وہ employees کو کیسے ان کی نئی roles and responsibilities allocate کرے اس کے ساتھ familiar کرے اور پھر جو ہے ان کی productivity یا performance کو monitor کریں اچھا جو دوسرا challenge ہوتا ہے HR management کو وہ ہوتا ہے future leadership کو develop کرنا یا succession planning جو organization کے اندر جو management executives ہوتے ہیں جو management positions پہ ہوتے ہیں تو ان کی retirement ہو سکتی ہے ان کی transfer ہو سکتی ہے ان کی posting ہو سکتی ہے ان کی death ہو سکتی ہے ایسی صورت میں ان management positions کو fulfill کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے succession planning کی ضرورت پڑتی ہے یا future leadership کو تیار کرنا یہ بھی HR management کیلئے ایک بڑا challenge ہوتا ہے اس کو talent management کا بھی نام دیتے ہیں because آپ ایک long term planning کرتے ہیں succession planning کرتے ہیں اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ آپ future کی leadership کو پہلے سے proactively تیار کرتے ہیں کہ اگر ان کو نئی role اور responsibility دینی پڑے ان کو management positions پہ لے کے آنا پڑے یا ان کو leadership positions پہ لے کے آنا پڑے تو اس کے لئے وہ پہلے سے ہی تیار ہوں تو یہ HR management کے لئے ایک بڑا challenge ہوتا ہے اس کے لئے ایک کے علاوہ جو internal organization challenge ہوتا ہے HR management کے لئے وہ ہوتا ہے organizational effectiveness organizational effectiveness کیسے آتی ہے جب آپ skilled employees کو hire کریں ان کو relevant training دیں وہ ان کو organization ان کے اندر ریٹین کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ ان employees کی productivity یا efficiency بڑھتی ہے ان کے اندر job satisfaction آتی ہے ان کے اندر motivation آتی ہے ان اس motivation سے ان کی productivity یا performance بڑھتی ہے اور اس سے ultimately جو ہے وہ organizational effectiveness آتی ہے تو employees کی hiring کرنا ان کو training دینا ان کی motivation کرنا ان کی retention یہ ایک بڑا challenge ہوتا ہے HR management کے لئے اس کے علاوہ جو challenge ہے نا organization challenge میں جو آتے ہیں وہ ہے sustainable competitive advantage کہ آپ اپنے competitors کے اوپر advantage کو gain کرنا اور پھر اس کو sustain کرنا فار اگزمپل ایک cosmetics کی انڈسٹری ہے تو cosmetics کے جتنے بھی برینڈ ہے اس کے اوپر advantage لے کے آنا اور پھر اس کو sustain کرنا اس کو کہتا ہے sustainable competitive advantage یہ کس وقت possible ہوتا ہے یہ یہ تب ہی possible ہوتا ہے نا جب آپ کی manpower اچھی ہو skilled ہو experienced ہو knowledgeable ہو trained ہو تو وہ manpower آپ کیسے ہائر کریں through effective HR management ٹھیک ہے پھر ان کی job posting right man for right job ان کی role and responsibilities effectively allocate کریں تاکہ وہ اپنی maximum performance دیں اس سے ہی آپ sustainable competitive advantage کو gain کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو challenge ہوتا ہے نا اچھار management کو organizational challenges کے اندر جو ہاتے ہیں نا وہ ہوتا ہے improving quality کہ آپ quality کو improve کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی product جو آپ بنا رہے ہیں اس کے اندر آپ zero defects policy کو implement کرنا چاہتے ہیں یا total quality management کو implement کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیسے ہوگا یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ کے جو human resources ہیں نا وہ well trained experienced ہوں knowledgeable ہوں ٹھیک ہے motivated ہوں committed ہوں تب ہی possible ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ total quality management کے principles کو implement کر سکتے ہیں zero defects policy کو implement کر سکتے ہیں یا quality کی improvement کو implement کر سکتے ہیں minimize cost یہ ایک بڑا challenge ہوتا ہے اچھار management کے لیے کہ جو production cost ہے نا اس کو کم کرنا production cost جو ہوتی ہے نا اس کے اندر دو طرح کی cost آ رہی ہوتی ہے ایک تو جو raw material آپ پر chase کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو اچھار management تو کم نہیں کر سکتی لیکن جو دوسری cost آتی ہے نا جو production کے اوپر جو لوگ کام کر رہے ہیں اگر وہ skilled ہیں اگر وہ talented ہیں اگر وہ educated ہیں تو definitely وہ جو products بنائیں گے نا ان کے اندر defects کم سے کم ہوں گے ٹھیک ہے اگر defects آپ کے کم سے کم ہیں نا تو اس کا مطلب آپ کو rework نہیں کرنا پڑے گا آپ کا scrap کم سے کم ہوگا اگر جتنا scrap کم سے کم ہوگا تو اس سے ultimately آپ کی production cost جو ہے وہ کم ہو جائے گی اس کے علاوہ جو نئی methodologies ہیں کام کرنے کی نئی جو طریقے کار ہیں new technology ہے جب آپ اس کو adopt کرتے ہیں اور employees کو اس کے ساتھ familiar کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی production cost جو ہے وہ بھی کم ہوتی ہے تو یہ internal challenges ہیں جن کو organization کا organization کے اندر جو HR management ہوتی ہے اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے اچھا جو next challenges ہیں جن کا HR management کو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہوتے ہیں individual challenges individual challenges وہ challenges ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی employee کو specifically deal کرنے میں HR management کو سامنا کرنا پڑتا ہے پہلے تھے environmental یہ external ہیں دوسرے organization کے level پہ ہیں تیسرے جو ہیں یہ employees کے individual level پہ ہیں اس اس کے اندر جو پہلے challenge ہیں وہ employees کی efficiency یا productivity ہے کہ آپ انہیں employees کو ایسا manage کرنا ہے کہ ان کی maximum efficiency ہو ان کی productivity maximum ہو ٹھیک ہے پھر employees کی training اور ان کی development ہے کہ ان کو جو ہے وہ relevant training دلوانا اور ان کی development کرتے رہنا کہ ان ریفریشر کورسز پہ لے کے جانا یا کو ورکر کوچنگ ہے یا جو ٹیم ورک سے جو وہ سیکھتے ہیں یا وہ بہت ساب آرڈینڈ کی relationship یا بہت ساب آرڈینڈ کی relationship یا بہت ساب آرڈینڈ کی ریلیشنشپ یا بہت ساب آرڈینڈ کی طرف سے جو اس کو guidance ملتی ہے اس سے جو وہ چیز ان کی development ہوتی ہے تو employees کی training یا development یہ individual level پہ HR management کیلئے ایک بڑا challenge ہوتا ہے employees کی empowerment ہے empowerment کیسے ہے کہ ان کو جہاں وہ اتنی decision making power دینا کہ وہ جس جگہ ان کو کوئی problem arise ہو وہ independently decision making کر سکے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں empowerment اب یہ HR management کے لئے بڑا ایک challenge ہوتا ہے کہ اس کو کس level کی جو ہے empower کرنا ہے کن employees کو کس level کی empowerment چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ job satisfaction ہے job satisfaction employees کے اندر کب develop کرنا یہ HR management کیلئے بڑا challenge ہوتا ہے جب تک job satisfaction نہیں ہوگی نا تو motivation نہیں ہوگی اور ان کی performance اور efficiency جو ہے وہ بالکل کم ہو جائے گی تو job satisfaction کیسے develop کرتے ہیں آپ ان کو training دیں گے ان کو اچھا pay package دیں گے آپ ان کو اچھا workplace environment دیں گے ان کو respectful work environment دیں گے ان کی compensation کریں گے ٹھیک ہے اس سے جو ہے ان کی job satisfaction یا ان کے اندر commitment بڑھتی ہے salary and compensation کے matters جو ہیں یہ salary اور incentives یا rewards کے جو معاملات ہیں یہ بھی HR management کیلئے ایک بڑا challenge ہوتا ہے because salary جو ہے وہ بہت زیادہ salary آپ نہیں دے سکتے because organization کی restrictions ہوتی ہے اور اگر آپ بہت کم دیں گے تو جو skilled employees ہیں وہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے تو HR management کیلئے نے ایک بڑا ایک challenge کا باعث سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ کس طرح employees کو attract کرے پھر ان کو hire کرے اور پھر ان کو retain کرے اور اس کے according پھر اس کو salary یا compensation یا incentives دینا پڑتے ہیں diversity at workplace یہ ایک بڑا challenge ہوتا ہے HR management کا یہ کیسے ہوتا ہے بہتا جو organizations کے اندر جو ہے نا different جو ہے وہ age group کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی gender difference ہوتی ہے male اور female worker کام کر رہے ہوتے ہیں پھر اس میں different ethnic group different جو religion کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو properly manage کرنا تاکہ کسی کی کوئی جو ہے وہ دل ازاری نہ ہو کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو کوئی harassment کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کو کہتے ہیں diversity at workplace تو یہ HR management کیلئے ایک بڑا challenge ہوتا ہے کہ different age group کو manage کرنا different religion different culture different norms کے لوگوں کو manage کرنا پھر employees کی retention یہ بھی HR management کے ایک بڑا challenge retention کا کیا مطلب ہے retention کا مطلب ہے کہ organization کی اندر جو employees ہیں وہ retain رہے ہیں وہ organization کو چھوڑ کے نہ جائیں مطلب turnover کو کم کرنا turnover کب بڑھتا ہے turnover تب بڑھتا ہے جب employees کی salary کم ہو یا ان کا respectful work environment کم ہو ان کی job satisfaction کم ہو ان کو کم ان کی empowerment کم ہو ٹھیک ہے تو ایسے صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جو employees ہوتے ہیں وہ job کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور اگر وہ job کو چھوڑ کے چلے جائیں تو اس سے organization کو loss ہوتا ہے بکاز آپ کو نئی سے recruitment کرنی پڑے گی ان کو پھر سے training دینا پڑے گی تو آپ کو training cost پڑتی ہے پلس recruitment cost پڑتی ہے تو اس لئے employees کی retention جو ہے نا یہ HR management کا یہ لئے ایک بڑا challenge ہوتا ہے تو آج کی وڈیو میں ہم نے تین challenges پہ بات کی environmental challenges organizational challenges اور individual challenges please subscribe my channel thank you very much